اسلام علیکم روزنگر کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں شکرگڑ میں پاک بھارت سرحدی بارڈر پر واقع حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی کے تین روز عرض کی تقریبات اختصام تذیر ہو گئیں تفصیلات بتا رہے ہیں شکرگڑ سے محمد جاسین اپنی اس ریپورٹ میں حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی المعروف بڑے بھائی کا مزار شکرگڑ کی پاک بھارت سرحد پر واقع ہے حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی کے عرض کی تین روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں عرض کی تین روزہ تقریبات میں ملک بھر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی ایک پڑی تعداد شریک ہوئی عرض کی تقریبات میں شریک عقیدت مندوں اور مریدین کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ عرض کی تقریبات میں شرکت کے لیے آئے ہیں اس میں شرکت سے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے ایک روایت کے مطابق حضرت خواجہ عبدالسلام چشتی نے شکرگڑ میں دین اسلام کی روشنی پھیلائی ان کی قرابات میں ہے کہ جب وہ شکرگڑ پہنچے تو لوگوں نے شیر کی سواری اور ساپ کی لغام تھامے دیکھا اور اس کی تین روزہ تقریبات میں جہاں زائرین زیارت کرتے ہیں تو وہیں دین اسلام کی حکانیت اور روحانی محفل سے سکون قلب بھی حاصل کرتے ہیں کیمرامین محمد باسد کے ساتھ محمد یاسین روز نیوز شکرگڑ عید قربان کے موقع پر جہاں شہری قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مصروف نظر آتے ہیں وہاں محکمہ لائف سٹاک کی غولت سے قربانی کے جانوروں میں لیپسی سکن وائرس نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے جس سے مویشی پال پریشان نظر آ رہے ہیں ویہاڈی سے حاشم سلطان کی یہ رپورٹ دیکھئے عید قربان کی آمد آمد ہے ایک طرف شہریوں نے قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری شروع کی ہوئی ہے ویہاڈی زلہ انتظامی کی ناکس حکمت عملی اور محکمہ لائف سٹاک کی غفلت سے ویہاڈی شہر اور اس کے گردنواہ میں بڑے پیمانے پر لیمپی وائرس نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہوا ہے شہر کے نوائی علاقوں میں بڑے جانوروں میں لیمپی سب وائرس پھیلنے لگا محکمہ لائف سٹاک اور ناہی زلہ انتظامیہ کی غفلت سے لیمپی وائرس شہر اور گردنواہ کے درجنوں بڑے جانوروں میں پہنچ گئی نوائی کاؤں پانچ ڈبلیو بی اٹھارہ ڈبلیو بی نو ڈبلیو بی اور جوئیاں والا کے علاقوں کے بڑے جانوروں میں لیمپی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے محکمہ لائف سٹاک کے افسران فیلڈ میں نکلتے ہی نہیں لائف سٹاک بہاثر محکمہ لائف سٹاک جمعیداروں کے جانوروں کی مخت ویکسنیشن کر رہے ہیں لیکن عام لوگوں کے جانور بیماری سے مر رہے ہیں جبکہ عام دمیدار اپنی جیب سے ہی جانوروں کی ویکسنیشن کرواتے ہیں وائرس کی وجہ سے جانوروں کے خضلہ سے خون آنا شروع ہو گیا محتد بار محکمہ کے افسران کو بتایا مگر کوئی بھی افسر جانوروں کا چیک کرنے نہیں آیا ہمارے روزگار کا انصار انہی جانوروں پر ہوتا ہے عید قربان پر قربانی کی جانوروں بھی بھی لیمپی وائرس پھیلنے کا خرچہ ہے جس کی وجہ سے جانوروں کے ریٹ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے اور عام شہری سنت ابراہیم ایسی بھی محروم ہو جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز نیوز ویہاری پاک بطن پولیس نے گزشتہ ماہ مئی کے دوران ظلہ بھر میں مختلف وارداتوں میں چھینا گیا چار کروڑ چھپن لاک سے زائد مالیت کا مال مصروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا تفصیلات پاک بطن سے مرزا عمر دراز کی اس ریپورٹ میں پاک بطن پولیس نے گزشتہ ماہ مئی کے دوران ظلہ بھر میں مختلف وارداتوں میں چھینا گیا چار کروڑ پینسٹھ لاک سے زائد مالیت کا مال مصروع کا برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا مال مصروع کا کی حوالگی کے تقریب ڈی پیو آفیس پاک بطن میں منقضہ کی گئی ڈی پیو پاک بطن تارک ولایت نے برامت کیا گیا مال مصروع کا اصل مالکان کے حوالے کیا برامت شدہ مال مصروع کا میں سات عدد کارے ایک سو تیتی عدد موٹ سکڑے تیئی تولہ تلائی دیورات بیس تولہ چاندی پچیس عدد موبائل فونز چار عدد رکشے ایک عدد ٹریکٹر ٹالی پندرہ راس بہنسے بتیس عدد سولر پلیٹس پینسٹھ بوری چاول اور پچانوے لاکھ رپے نقدی رقم شامل ہے ڈی پیو پاک پتن تارک ولایت کا کہنا تھا کہ پاک پتن پولیس ایک ماہ کے دوران ریکارڈ رکوری کی ہے پاک پتن پولیس ایندہ اس سے زیادہ منت اور لگن سے کام کرے گی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمرد راز روز نیوز پاک پتن ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا منصور امار نے زلہ بھر کی سماجی تنظیموں کے اہدے داران اور ڈسٹرک سوشل ویل فیر افسران سے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام کمزور اور محکوم طبقات کے افراد ہماری خصوصی توجہ اور برطاو کے مستحق ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں محمد منشاہ نوید اپنی اس رپورٹ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا منصور امار کی پولیس تحفظ مرکز کے حوالے سے زلہ بھر کی سماجی تنظیموں کے اہدے داران اور ڈسٹرک سوشل ویل فیر افسران سے میٹنگ جس میں اے ایس پی منزہ کرامت ڈپٹی ڈریکٹر سوشل ویل فیر اشتیاق احمد خان سوشل ویل فیر آفیسر محمد عارف عبرار علی سمیت بیس انجیوز کے اہدے داران نے شرکت کی ڈسٹرک پولیس آفیسر منصور امار نے کہا کہ پولیس تحفظ مرکز ٹرانس جنڈر کمیونٹی سمیت معاشرے کے تمام کمزور اور محکوم طبقات کے تحفظ اور مشکلات کے ذالے کے لیے کام کر رہا ہے بے گھر اور بے سہرہ بچوں اور نشے اور سماجی برائیوں میں پھنسے کم عمر بچوں کی بحالی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دھائی ماہ کے اصحاب میں چوبیس خواتین اور بچے جو کہ حراسمنٹ اور جنسی حراسمنٹ کا شکار تھے ان کی فوری داد رسی کی گئی بارہ سپیشل بچے جن میں سے کچھ گوت گویائی سے محروم تھے ان کا علاج کروایا گیا اسی طرح بیس ٹرانس جنڈر کی شکایات کا بھی اضالہ کیا گیا ڈسٹک بار اسوسیشن اکارا سے فری لیگل ایڈ کا معاہدہ کیا گیا سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اور چائل پروٹیکشن بیورو سپیشل ایڈوکیشن کے ساتھ بھی معاہدے کیا گیا ڈسٹک پولیس آفیسر منصور امان نے معاشرے کے تمام کمزور اور محکوم طبقات کے فراد کے حوالے سے کہا کہ یہ ہماری خصوصی توجہ اور برطاؤں کے مستحق ہیں میٹنگ میں سماجی تنظیم کے اہدے داران نے ڈسٹک پولیس آفیسر منصور امان کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے تجاویز بھی دی ڈپری کمیشنر چکوال میڈم کورتالین ملکی میڈیا سے خصوصی گفتگو شہر کو صاف ستھرہ بنانے اور نکاسی سمیت بلدیہ کے حکمات جاری مہنگائی کے جن کو کابو رکھنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک تفصیلات بتا رہے ہیں محمد خان آکل اپنی اس ریپورٹ میں ڈپری کمیشن چکوال میڈم کورتالین ملک نے کہا ہے کہ آلیہ بارشوں کی وجہ سے نکاسی آپ سمیت شہر کو صاف ستھرہ بنانے کے لیے بلدیہ کے عملہ صفائی کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے اور میں نے خود شہر کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ دیا ہے جی بالکل میں صفائی کے معاملات میں اور خاص طور پر جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور جو آنے والے دنوں میں برسات کے موسم میں ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں شہر کا وزٹ کرتی رہتی ہوں اور تمام تحصیلوں کے اسسسٹنٹ کمیشنرز بھی وزٹ کر رہے ہیں میں خود بھی دورہ کرتی رہتی ہوں تمام ہدایات میں نے جاری کر دی ہیں میونسپل کمیٹیز کو زلہ کامسل کو کہ وہ بارشوں کے تنازل میں صفائی ستھرائی ندی نالوں کی صفائی گٹروں کی صفائی وغیرہ کو انشور کریں نشیبی علاقوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں جو تو ہماری سڑکیں ابھی زیر تعمیر ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا عوام کو مشکلات کا سامنا ہے جس کا مجھے بہت احساس ہے لیکن اس کے علاوہ جب تک ان کی تعمیر مکمل نہیں ہوتی صفائی ستھرائی سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بارشوں کے موسم میں عوام کو ریلیف ملے میں ڈسٹرک پرائیس اسیسمنٹ کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ ریگولر بیسز پہ کر رہی ہوں اسسسٹنٹ کمیشنرز کی اور پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ ریگولرلی مانیٹر کرتی ہوں کافی حد تک ہم نے جو ریٹ لسٹس نوٹیفائیڈ ہوتی ہیں ان کے مطابق اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے ریٹس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جہاں کہیں سے ہمیں شکایات محصول ہوتی ہیں اس کے مطابق وہاں پر وہاں کے ریلیٹڈ پرائیس میجسٹریٹس کو متحرک کر کے وہاں پر بھیجا جاتا ہے اور دوبارہ سے پرائیس چیکنگ کروائی جاتی ہے انشاءاللہ ظلہ بھر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ جس حد تک ہم کنٹرول کر سکیں اشیاء خرد و نوش پر اس کو کیا جائے گا ریونیو کے مسائل بے تہاشا ہیں اس بارے میں کوئی دور آئیں نہیں ہو سکتی اور میں ڈیلی بیسز کی اوپر جو میرا دفتر ایک عام عوام کیلئے کھلا ہوتا ہے اس میں بے تہاشا ایسی میرے پاس شکایات آتی ہیں جو کہ ریونیو کے core issues سے related ہوتی ہیں چاہے وہ کسی کا نقشہ جین پاس نہیں ہو رہا ہوتا یا انتقال یا وراستی انتقال یا نشان دہی یا تقسیم یا جو بھی ہمارے ریونیو سے related issues ہیں اس کا میں نے طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ ہم ریگولر بیسز کے اوپر ایک ای کچہری مناکت کر رہے ہیں یہاں پر جس میں تمام پٹواری گردعور بھی موجود ہوتے ہیں اور اپلیکنٹس بھی موجود ہوتے ہیں ان کی اپلیکیشن کو میں وہی پر سنتی ہوں اور concern اور اگلی جو کمپلینٹس آئی ہوتی ہیں ان کا ہم صدباب کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ظلے میں ہم عوام کو ریلیف دیں ریونیو کے مسائل جو ہیں وہ کسی حد تک ہم کنٹرول کر سکے کیبلر ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز جیو چکبا واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوتائیں خانوال اسافزہ جنین کے اہدے دارا نے ڈسٹرک پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبات کے حق میں ریالی نے کھا لی اسادزہ کا کہنا تھا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے خانوال سے محمد شفیق کی یہ ریپورٹ دیکھئے زیلہ خانوال کی مختلف استازہ تنظیموں کے عدد داران نے مطالبات کے حق میں ڈسٹرک پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے سب سے پہلے تو میں شہدائے پاکستان آرمی کے شہدہ پیرا ملٹری فورسز کے شہدہ اور اس کے ساتھ پولیس کے شہدہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں استحقام پاکستان کی دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسادزہ سڑکوں پہ ہے شوق سے سڑکوں پہ نہیں ہے مجبوراً سڑکوں پہ ہے اس لیے کہ مجودہ مہنگائی نے ملازمین کا اسادزہ کا جینا دو بھر کر دیا ہے اس وقت تین سو فیصد مہنگائی ہو چکی ہے جبکہ ہماری تنخواہیں وہیں کی وہیں کھڑے ہو چکی ہیں لہٰذا ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس تیز ترین سپیڈ کے ساتھ اور جس تناسب سے مہنگائی میں اضافہ کیا گیا ہے اسی تناسب سے اسادزہ کی اور تمام ملازمین اور پاکستان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے میں حکومت وقت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اتجاج صرف تنخواہوں کی حد تک نہیں ہے اسادزہ کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیاں ختم کی جائیں اور سکولوں میں جو خالی اسامیاں ہیں ان پر ریگولر اسادزہ برسی کیے جائیں اور جن کی تنخواہیں نہیں دی گی انہیں فیل فور تنخواہیں دی جائیں اتجاجی مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حوالے سے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے اتجاجی مظاہرین نے گورنمنٹ اسلامی آئی سکول سے لے کر پریس کلب تک اتجاجی واق بھی کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق روز نیوز خانہ وال کمبر میں موجودہ حکومت اور ظلہ انتظامیہ کی ناہلی کے باعث پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آنے کے بعد بھی روز مرہ استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی ہے مزید علی اکبر جنیجو کی اس رپورٹ میں دیکھئے کمبر میں موجودہ حکومت اور ظلہ انتظامیہ کی ناہلی کے باعث پیٹرول مصنوعات میں کمی کے بعد بھی روز مرہ استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کمی نہ آسکی مجھے نہیں آ رہا ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی مہینے میں دگنی یہ ٹیکسٹائل والوں کی بلیک میلنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو چھوٹے ٹیکس پی آ رہے اس کے باوجود بھی نہ ہم خود ریلیو لے سکتے نہ پبلک کو دے سکتے گورنمنٹ پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے تبھر میں امن و امان کی بحالی نہ ہو سکی امن و امان کی بحالی اور مقویوں کی بازیابی کے لیے شیعہ علماء کانسل کی جانب امن ریلی کا انکات کیا گیا جس میں مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلات کندکورٹ سے لطیف میرالی کی اس رپورٹ میں کندکورٹ درہ بھر میں امن و امان بحال نہ ہو سکا امن و امان کی بحالی اور مقویوں کی بازیابی کے لیے شیعہ علماء کانسل کی جانب سے ٹاوہ چوک سے پریس کلب تک امن ریلی نکالی گئی ریلی قیدت شیعہ علماء کانسل صوبائی صدر علامہ سید اصد اقبال زیدی نے کی ریلی میں مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں کے رینماؤں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شیعہ علماء کانسل صدر علامہ سید اقبال زیدی نے روزیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر حکومتی رٹ قائم نہیں ہو رہی ہے اور قانون کی حکمت قائم نہیں ہو رہی ہے جو جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے بے بسی کا علم ہے ہر شخ خوف زدہ ہے، معصوم بچوں کو اٹھایا گیا ہے اس خوف و حراس کو ختم کرنا خود حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پر پر سکون رہیں اور اپنے معاشرے میں جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے میں ترقی کر سکیں لہذا باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عملی قدم اٹھانا پڑے گا یہ معصوم بچے جن کی ماں تڑپ رہی ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا یہ اس وقت جو اتنی بڑی پبلک کھڑی ہے یہ کسی ایک مکتب اور اس کی مذہب کی نہیں ہے بلکہ اس میں ہر مذہب کا فرد شامل ہے یہ خود ان کے شعور اور بیداری کے علامت ہے کہ یہ لوگ ام چاہتے ہیں لہذا اگر پولیس کو مدد چاہیے، حمایت چاہیے تو پشت پر ہی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے وہ اپنا کردارہ دکھرے اور عملی طور پر کر کے دکھائے اور جب تک ان کو بازیاب نہیں کریں گے ہم ان کو الفاظوں کھیل کہیں گے اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے علامہ سعید اسد اکبال زیدین علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موگویوں کی بازیابی کے لیے اور امن امان کی بحالی کے لیے موثر اقدامات کریں تاکہ جلے کے عوام کو جینے کا حق مل سکے سن ترقی پسند پارٹی کی جانب سے پولیس کے ناجائزی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سن ترقی پسند ہاؤس سے لے کر پریس کلپ پر اقتطام پذیر ہوئی بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد کھرل کی اس ریپورٹ میں جیک آباد میں سن ترقی پسند پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی سن ترقی پسند ہاؤس سے لے کر پریس کلپ پر اقتطام پذیر ہوئی مزاہرے میں کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جس میں عبدالسطار جاگیرانی نظام مستوی عبدالنبی مقسی صاحب خان چانڈیو اور دیگر کارکنوں نے شرکت کی اس موقع پر کارکنوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے صدام لاشاری ایسے چو تھل اور ایسے چو آباد نے صدام لاشاری کو بے گناہ قتل کیا ہے ہم آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدمہ درج کر کے ورسہ کو انصاف دیا جائے اس حوالے سے شہریوں نے گفدگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کی جو بے گناہ صدام لاشاری تھا اس کو پولیس نے بے دردی سے قتل کیا ہے اس کو انصاف دلانے کے لیے اور ہم جو آئی جی سندھ اور سی ایم سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صدام لاشاری کا فل فور نوٹس لے کے ان کے ورسہ سے انصاف کیا جائے اس کے قتل میں جو بھی ملوز پولیس ایلکار ہیں پولیس کی وردی میں بھیڑی ہیں ان کو جو کیفر کردار تک پہنچایا جائے پرحیم آدھ کے ہمارے ریلیے جو صدام لاشاری وہ اس کو بے گناہ پولیس والوں نے قتل کیا ہے اس کا قصر یہی تھا جو فاشی کے اڈیو کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا اس لیے اس کو بے دردی سے قتل کیا ہے ہم اس اس پی جکاباد آئیدی سندھ کو یہ مطالبہ کرتے ہیں جو صدام لاشاری کے قتل ہیں اس کو خورت اور گرفتار کیا جائے اور یہ وہ پولیس نے ہنڈا گردی کرتے ہوئے ایک نوجوان کو بے دردی سے قتل کیا ہے اس کا کوئی قصر نہیں تھا اس کا قصر یہ تھا کہ وہ سوشل ایکٹویٹ تھا اور غلط یہ وہ لکھتا تھا آواز اٹھاتا تھا وہ فاشی کے اڈے چلتا ہے ان کے پڑوس میں وہ ان سے لڑا بھی تھا اور اس نے لکھا بھی تھا کہ یہ فاشی کا اڈا بند ہونا چاہیے لیکن پولیس کو پتا ہے سب کو کہ لیکن وہ فاشی کے اڈے بھی چلاتی ہیں وہ جوے کے اڈے بھی چلاتی ہیں ان کی آواز اٹھانے کے خلاف اس کو تھل پولیس نے ہوتل سے اٹھایا گرفتار کیا اور مقابلہ آکے انہوں نے آباد پولیس میں دکھایا ہے روز نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی